اسلام علیکم ناظرین اکرام میں آمین ناصر وقتیار فری عملیت کی طرف سے عجاب دوستوں کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ناظرین اکرام یہ جو آپ نقش دیکھ رہے ہو یہ خصوصاً ان بہنبائی ان دوستوں کے بارہ عصرار اور میسیجز کال کے بعد میں لکھ کے لائے ہوں آپ دوستوں کے لئے ناظرین اکرام یہ جو آپ نقش دیکھ رہے ہو یہ نقش خاص کر ان بہنبائیوں کے لئے جن کا یہ ارادہ ہو کیا وہ اپنے دکان لاکھ یا گھر مکان بیچنے کا ارادہ رکھتا ہو اور وہ بک نہیں رہا ہو یا ان پر گھائک نہیں آ رہے ہو یا ان پر ان کے ڈیمانڈ کے مطابق کسٹومرز نہیں آ رہے ہو ناظرین اکرام یہ نقش ان لوگوں کے لئے بہت بہترین اور لا جواب نقش ہیں ناظرین اکرام میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میرا ہر نقش باموکل ہو ہر نقش ایسا نقش آپ لوگوں کے لئے بیچ کر رہوں جو چوبیس گھنٹے کے اندر آپ لوگوں کے مسائل حل کرے اور میرے چینل میں جتنے بھی نقش ہوتے ہیں وہ صرف لوگوں کو فائدہ دینے کے لئے ہوتا ہے ناظرین اکرام میرے نقش میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ میرے نقش اور میرے ویڈیوز میں چھوٹے چھوٹے ویڈیوز اور چھوٹے کلپس اس لئے آپ لوگوں کے لئے بنا کے دیتا ہوں تاکہ آج کل تو لوگوں کے پاس ویسے بھی بڑے ویڈیوز اور بڑے کلپس دیکھنے کا ٹیم ہی ہوتا ہے میرے ہر ویڈیوز چار سے پانچ منٹ یا تین منٹ کے لئے مختصرن ویڈیوز ہوتی ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے کلپ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا رہا ہوں اور اس میں آپ لوگوں کو بہترین ٹپس اور بہترین نقش دیتا رہا ہوں گا تو ناظرین اکرام یہ نقش آپ لوگوں نے خصوصاً ان کام کے لئے استعمال کرنے جس میں بندشیں ہوں جس میں رکاوٹیں ہوں یا آپ لوگوں کا کوئی گھر پلات یا مکان ہوں اور وہ بک نہیں رہا ہوں تو اس کے لئے یہ بہترین اور لا جواب نقش ہے اس نقش کے لکھنے کے بعد انشاءاللہ ناظرین اکرام مجھے یہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کی بندش یا جنجٹ کا سامنا نہیں ہوگا لکھنے کے انشاءاللہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ بندش ختم ہوئی ہوگی ہے بعض اوقات ناظرین اکرام ہمارے گھر پلات یا دکھان پر ایسے بندشیں لگائی جاتی ہیں جو پھر بکتے نہیں ہم بار بار یہ کوشش کرتے ہیں کیونکہ کوسٹومر یا گائے کھا کے ہم لوگوں سے یہ پلات لے لیں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی رسپونس نہیں ملتا ہوں اور کوئی کا حق نہیں آتا اگر آتا بھی ہے ناظرین اکرام تو وہ ایک دو بات کر کے واپس چلے جاتے ہیں وہ اگری نہیں ہوتے وہ راضی نہیں ہوتے وہ بندشوں کی وجہ سے ہوتے ہیں بعض اوقات کچھ اور مسئلے و مسائل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بلات یا زمین نہیں بکتی تو ان کے لئے ایسے حضرات کے لئے جن کے بندشیں لگی ہوں یا ان کے بلات بک نہیں رہے ان کے لئے یہ نقش بہت بہترین اور کھرگر نقش ہے آپ لوگ صرف ایک بار ناظرین اکرام چوبیس گھنٹے کے اندر ہوا کریں گے چوبیس گھنٹے کا یہ موراد ہے ناظرین اکرام چوبیس گھنٹے کوئی دعوی نہیں ہوتا میں کوئی دعوی نہیں کرتا چوبیس گھنٹے میں آپ لوگوں کا فلاہ کام ہو جائے گا چوبیس گھنٹے کے اندر وہ کام سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کو خود پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا کام سٹارٹ ہو گیا میرا کام آگے موو کر رہے آگے کی طرف چل رہے تو ناظرین اکرام ابھی میں لکھنے کا طریقہ آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے دو عدد نقش لکھ لینی ہے ایک نقش آپ اپنے پاس رکھیں اور دوسرا نقش آپ لوگوں نے اس پراپرٹی دکان گر یا مکان میں رکھ دینی ہے جس کو آپ لوگوں نے سیل کرنے کا یا بیچنے کا آپ لوگوں کو ارادہ ہو تو لکھنے کا طریقہ کار ناظرین اکرام میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ شکل بنا دینی ہے یہ خانے بنا دینی ہے جہاں پہ یہ میں نے لکھے ہیں اسی ترکیب سے آپ لوگوں نے یہ لکھ دینی ہے جب آپ لوگ یہ ٹیبل بنا دو گے پھر اس کے بعد یہ لکھ دینی ہے پھر اس کے بعد یہ تلسم آپ لوگوں نے یہاں سے سٹارٹ کر کے لکھ دینی ہے اس کے بعد یہ لین آپ لوگوں نے لکھ دینی ہے پھر یہ لین لکھ دینی ہے اس کے بعد یہ لین لکھ دینی ہے اسی طرح کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس نقش کی فیلنگ کر دینی ہے ناظرین اکرام جب آپ دو نقش لکھو گئے ایک نقش آپ نے اپنے پاس رکھ دینی ہے دوسرا نقش آپ نے ان مقام گر یا پرابرٹی میں لگا دینی ہے جن پر بندش ہو جو بک نہیں رہا ہو اس کے بعد ناظرین اکرام آپ لوگوں نے صرف یہ نقش لکھ دینی ہے بارہ عدد جیسے کہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں یہ جو میں نے ٹیبل بنائی ہے یہ جلانے کے لئے آپ لوگوں نے لکھ دینی ہے یہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ آپ لوگوں نے بارہ عدد نقش لکھ دینی ہے ہر صبح آپ لوگوں نے ایک نقش بطی بنا کے بطی کے مطلب یہ ہوتے ہیں اس کو فولٹ کر کے آپ لوگوں نے ہر صبح ایک ایک نقش لکھ کے جلا دینی ہے دوسری بات یہ ناظرین اکرام اکثر لوگ مجھے میسج کرتے ہیں یا اکرام کرتے ہیں کہ ہم لوگ جب دونی جلاتے ہیں اس کا کوئی ریزلٹ نہیں ملتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا جب بھی آپ لوگ تاویج لکھو آپ لوگ اس میں اپنا ارادہ رکھو آپ لوگوں نے پوری توجہ سے تاویج لکھنے ہیں آپ کی توجہ اس کام میں ہونی چاہے جس کی آپ لوگوں کو تارگیٹ ہو جس کی آپ لوگوں کو ضرورت ہو دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی کوئی آپ لوگ بطی جلاتے ہو یا جلانے کے جلانے وقت آپ لوگوں نے یہ ارادہ رکھنی ہے اور آپ لوگوں نے بار بار اپنے موں سے یہ الفاظ دورانے ہیں کہ میرے دکان پر جو بندشے لگی ہوئے مجھ پر جو بندشے لگی ہوئے یا میں جو اپنی پروپرٹی بیچ رہا ہوں جو مکان بیچ رہا ہوں اس کے لئے گھائی کھائیں گے جو بھی تاریخی کار ہوگا اس تاریخی کار سے آپ لوگوں نے بار بار اپنے زبان سے یہ الفاظ دورانے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے کام کا کوئی مقصد بنے تو جب آپ کے کام کا مقصد نہیں بنے گا ناظرین اکرام آپ اگر ایک ٹیم ہزار بھی بطیاں جلاؤ گے تو جب اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا وہ ایک ٹھکے کا بھی کام آپ کو نہیں دے گا کیونکہ اس میں آپ کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اس میں کوئی آپ کا ارادہ نہیں ہوتا آپ نے جب بھی بطیاں استعمال کرنی ہو جب بھی اپنے تعویز کو استعمال کرنی ہو چاہے محبت کے لئے ہو بوکس کے لئے ہو چاہے بندش کے توڑ کے لئے ہو چاہ جادو کے توڑ کے لئے اس میں آپ لوگوں کی توجہ ضروری ہوتی ہے آپ کی توجہ ہوتی ہے آپ نے بار بار اپنے زبان سے یہ الفاظ دورانے ہیں کہ میں یہ تعوید کس لئے لکھ رہا ہوں آپ نے ان موکلین کو متوجہ کرنی اپنی طرف ان آوان کو جن میں جو موکلین کے ماتحد کام کرتے ہیں آوان ویسے تو جنات کو کہتے ہیں ناظرین اکرام وہ جنات جو موکل کے ماتحد ہوتے ہیں اور موکل کے درو کام کرتے ہیں اس کو آوان کہتے ہیں تو ناظرین اکرام اس کو آپ لوگوں نے متوجہ کرنی ہے اپنی طرف ان کو آپ نے مخاطب کرنی ہے اپنی طرف کہ میں یہ جو نقش لکھ رہا ہوں آپ نے اس نقش کے شات جا کے فلان کام کر دینی ہے دوسری بات ناظرین اکرام میں آپ لوگوں کو بہترین ٹپ یہ دوں گا کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے فلان عمل کیا اس کام کے لئے فلان عمل کیا اس کام کے لئے صورت اخلاص پڑیے صورت پاتیہ پڑیے صورت یاسین پڑیے جو بھی آپ عمل کرتے ہو آپ لوگ صرف ایک ٹرگٹ رکھے جو بھی آپ لوگوں کا ٹرگٹ ہو آپ جو بھی عمل کرتے ہو آپ لوگوں نے صرف وہی ایک ہی عمل کرنا ہے آپ نے بار بار عمل چینج نہیں کرتے نہیں کرنا کیونکہ اس میں جو موکل ہوتے ہیں جو آوان ہوتے ہیں وہ آپ کو نقصان بھی دے جاتے ہیں اور کام بھی نہیں کرتا تو ناظرین اکرام مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گیا تو آپ لوگ سبسکرائب بھی کریں میرے چینجل کو اور لائک اور شیئر بھی کریں اور کامنٹ بھی کریں ناظرین اکرام اگر آپ لوگوں کو کسی طرح مشکلات کا سامنا ہو آپ لوگوں کو اس طرح سمکے لکھنے میں تو آپ لوگ بجائے الفون کے ابھی کامنٹ باکس میں کامنٹ کر دیں میں انشاءاللہ اسی ٹیم آپ لوگوں کو اس کومنٹ کا ریپلیک کر دیا کروں گا اور آپ لوگ ناظرین اکرام اپنی رائے سے بھی مجھے آگاہ کر دیجئے گا کسی بھی طرح جو بھی آپ کی رائے ہو اس سے آپ لوگ مجھے آگاہ کر دیجئے گا تاکہ اس میں میرے اور میرے چینل کی بھی رہنمائی ہو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ